اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل دعا زہرہ کیس کے حوالے سے عدالت کا بڑا فیصلہ منظر عام پر آ گیا ہے جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ دعا زہرہ کے فادر جو ہیں اور ان کی مدر اپنی فیملی سمیت جو تھے وہ دو گھنٹے پہلے ہی عدالت کے باہر موجود تھے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ڈیٹھ ماں سے زیادہ کے عرصہ سے یہ اپنی بیٹی سے دور تھے اور آج بہت ہی ایکسائٹیڈ تھے کہ آج فائنلی ان کی بیٹی سے ملاقات ہوگی مگر ہوا کچھ اس طرح سے عدالت کے باہر کہ جب پولیس دعا زہیر کو دونوں کو لے کر آ رہی تھی اور عدالت میں داخل ہونے والی ہی تھی کہ دعا زہرہ کی مدر نے اپنی بیٹی کو گلے لگانا چاہا مگر اسی وقت جو تھا وہ پولیس اہلکاروں نے روک دیا کہ دعا زہرہ کو جو ہے وہ ماں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے دعا زہرہ کو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے اسے عدالت میں لائے گیا لپیٹ کر چادروں میں جو تھا اور اس کے علاوہ زہیر کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا آج جو تھی وہ دعا زہرہ کی سٹیٹمنٹ منظریاں پر آنی تھی زہیر کا کوئی بھی بیان نہیں دیا جانا تھا عدالت میں تو فائنلی جو ہے وہ کوٹ کی ہیرنگ ہو چکی تھی دعا زہرہ کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا لیا گیا ہے دعا زہرہ کی ماں جو تھی وہ عدالت میں جب داخل ہوئیں تو وہ روتی ہوئی داخل ہوئیں کیونکہ انہیں ان کی بیلے سے روکا گیا تھا اور ان سے بڑی سختی سے پیش آیا گیا تھا نہ جانے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ پولیس جو تھی وہ دعا زہرہ کی مدر سے اس طرح سے رییکٹ کر رہی تھی یا پھر یہ عدالتوں کا ہی کوئی قانونی ہی معاملات تھے عدالت میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے دعا زہرہ کے فادر جو تھے وہ کافی ایکسائٹیڈ تھے اور انہوں نے یہ انٹرویو بھی دیا کہ جو گا عدالت مجھے قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا مجھے امید ہے وہ صحیح فیصلہ کرے گی مگر اب جب کہ کوٹ نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیا دعا زہرہ نے فائنلی جو تھا وہ بیان یہ دیا کہ اس نے نکاح کیا ہے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے زہیر احمد کے ساتھ اب وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے دعا زہرہ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد بیان کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ دعا زہرہ کو جو ہے وہ زہیر کے ساتھ جانے دیا جائے لاہور ہائی کوٹ کی طرح آج سندھ کوٹ میں بھی یہی فیصلہ سنایا گیا اور دعا زہرہ کو زہیر کے ساتھ جانے کی پرمیشن دے دی گئی اس کے بعد جو تھا وہ دعا زہرہ کے فادر کا بھی انٹرویو کیا گیا جو کہ بڑی اداس دکھائی دیئے آئیے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں ان کی باتیں کہ دعا زہرہ کے فادر نے کیا کہا دعا زہرہ کے فادر جو تھے وہ ابھی بھی جو تھے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے سپریم کورٹ جانے کے لیے وہ ریڈی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اور ان کے سنتی ہیں ان کی باتیں کہ انہوں نے کیا کہی اس کورٹ کے فیصلے کے بعد فیفٹی ون ڈیز وہ ان کے پاس رہی ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر جیسے میں کہہ رہا ہوں ہوا ہوئی ہے تو اس کی پتہ نہیں کیسی کیسی انہوں نے ویڈیو تصویریں بنائی ہوں گی وہ پریشر میں ہے میں یہی ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ میں ملنے تھے اب آپ دیکھیں وہ بچی نے سٹریٹ اوے کہہ دیا ہم نے ملنے نہیں آپ ایک چیز سمجھ نہیں کوشش کر دی سیکنڈلی میڈیکل ہوگا انشاءاللہ اس کی ایج سامنے آ جائے گی مجھے لگ رہا ہے جیسے پولیس نے میڈیا کو بھی اس سے سوال نہیں کرنے دیئے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پولیس میڈیا کو دور رکھ رہی آپ سے ملاقات نہیں کرنے دی رہی ایک ہی گاڑی ملا ہے ایک ہی گاڑی ملے گا ابھی دو ملزے میں ظاہر ہے یہ بلکل آپ کا کوئیس چینج ہوئی ہے یہی میں کہہ رہا ہوں پولیس نے ہمارے ساتھ اس میں کوئی کوپریٹ نہیں کیا نہیں دیا یار ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ملنے دیا ایسا کون سا دنیا میں کون سا قانون ہے کہ ماں باپ سے ملنے دیئے سر اس ماں میں سے انحکومت نے بڑا کوپیٹ کیا تھا پولیس کے رویے کہ اوپر آپ سے انحکومت سے نہیں شکایت کریں گے کہ ماں باپ کیسے سر میں ایک چیز بتا رہا ہوں مجھے سپریم کورٹ بھی جانا پڑے میں جاؤں گا میں کیس کو ادھر کلوز نہیں کر رہا تو دیکھا آپ نے دوازارہ کے والد مہدی علی قازمی صاحب نے ہمت نہیں ہاری وہ ایک بار پھر سپریم کورٹ تک جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کیس کو یہیں پر ختم نہیں ہونے دیں گے سندھ ہائی کورٹ نے اگر فیصلہ نہیں کیا تو وہ سپریم کورٹ جائیں گے اس کے علاوہ ان کے پاس ابھی بھی ایک پوزیٹیو چیز ہے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ دالت نے جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ کا میڈیکل کا جو ہے وہ کروانے کا جو ہے وہ آرڈر جاری کی احکامات بیٹی کی تاکہ ان کی بیٹی کی جو ہے وہ ایج جو کنفرم کی جا سکے کہ ان کی کیا ایج ہے دوازہرہ کی جس حوالے سے دوازہرہ کے فادر کا یہی کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ میڈیکل میں یہ چیز پروف ہو جائے گی کہ وہ بھی چودہ سال کی نہیں ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دوازہرہ نے اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا تھا پولیس کو جو دیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ اس کے فادر نے جو ہے وہ دو تین سال اس کی ایج کم لکھوائی ہوئی ہے اگر دوازہرہ کی یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے تو یقیناً میڈیکل میں پھر وہ ٹھیک آ جائے گی اس کی سولہ سال آ جائے گی اگر یہ جھوٹ ہے دوازہرہ کی بات تو دوازہرہ کے فادر اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو یقیناً پھر یہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا اب یہ سب کو جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوازہرہ کی میڈیکل کو اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو میں جب عدالت میں یہ آئے تھے کیس کے لیے تو دوازہرہ کے والد کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ کیس جو ہے وہ مجھے نمرا علی قاسمی کے کیس کی طرح لگ رہا ہے کیونکہ نمرا کا بھی میڈیکل ٹیسٹ کا جو تھا وہ حکم دیا گیا تھا اس کی ایج کنفرم کرنے کے لیے اور میڈیکل میں جو تھا وہ اس کی ایج جو تھی وہ کنفرم ہو گئی تھی اور چنانچہ اس کو جو ہے وہ اس کی شادی کو اس کی نکاح کو جو تھا وہ جائز قرار دیا گیا اور اسے اپنے شوہر پر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی ان کا کہنا تھا کہ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے اس کیس میں بھی کہ دوازہرہ کی بھی ایج کنفرم کرنے کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کروائے جائیں گے میڈیکل چیک اپ ضرور آئے گا تو وہی ہوا اور دوازہرہ کا میڈیکل چیک اپ کا جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیے گئی ہیں دوازہرہ کی والدہ اور والد جو ہیں وہ آج بڑے مایوس دکھائی دیے صرف اس لحاظ سے کہ انہیں ان کی بیٹی سے ملنے نہیں دیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوازہرہ کی جو سٹیٹمنٹ تھی نہ صرف اس نے صرف یہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ زہیر کے ساتھ جاتی ہے جانا چاہتی ہے اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے بلکہ وہ اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا چاہتی پہلے تو جب انٹری تھی عدالت میں تو عدالت پولیس والوں نے روکا دوازہرہ کو اس کی ماں سے ملنے کے لیے بڑی سختی سے جو تھا وہ ان کا سختی کا راستہ اختیار کیا اور انہیں سختی سے ہٹایا پیچھے کہ وہ دوازہرہ سے نہیں مل سکتی مگر اس کے بعد عدالت میں بھی دوازہرہ نے خود یہ بیان دیا مگر اس پر جو تھا دوازہرہ کے والد کا کہنا تھا کہ یہ اس وقت ان کے نشے میں ہے یعنی ان کی باتوں کے زیرے اثر میں ہے نشے کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے باتوں کے زیرے اثر ہے انہوں نے اتنا کس کو پڑھا دیا اتنے دنوں سے یہ ان کے پاس تھی کہ اب یہ ان کی زبان بول رہی ہے اور نہ جانے کیا معاملہ ہے کہ وہ اس طرح سے میری بیٹی کے ساتھ ایسے کیا جا رہا ہے دوازہرہ کے والد کا مزید یہ کہنا تھا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ انہوں نے میری بیٹی کی گندی ویڈیوز بنائی ہیں تصاویر بنائی ہیں اور اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس کو انہوں نے پہلے سے تھرٹ کر کیا ہوا ہے کہ اگر یہ بولے گی کچھ اس طرح سے بولے گی تو اس کی ویڈیوز اور تصاویر لیک کر دی جائیں گی اور مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی بہت معصوم ہے اگر وہ اسنی کے خوف میں آ کر جو ہے یہ بیان دے رہی ہے اس کے علاوہ بہت سے اور دوسری چیزیں بھی منظر آم پر آ رہی ہیں لوگوں کا کہنا تھا لوگوں نے جب دیکھا کہ دوازہرہ کو ابھی بھی زہیر کے ساتھ جو تھا وہ دالت میں لے کر آیا گیا ایک ہی گاڑی میں پولیس کی گاڑی میں ان کو لیا گیا تھا بلکہ ایک ہی نارمل آم سی گاڑی یوز کی گئی تھی جس میں ان کو لے کر آیا گیا تھا مختلف لوگوں اور صحافیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو ملزم ہے پھر اس کو جو ہے وہ اس گاڑی میں کیوں لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوازہرہ کو بھی رکھا جا رہا ہے ان دونوں کو اکٹھا لے کر آیا جا رہا ہے اکٹھا لے کے جا رہے ہیں لے کر آ رہے ہیں ایسا کیوں ہے اور اس کے علاوہ صحافیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو بھی دوازہرہ سے انٹرویو کی پولیس نے اجازت نہیں دی وہ دوازہرہ سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتے نہ ماں کو نہ باپ کو ملنے کی اجازت اس کے پیچھے آخر کیا بات ہے کیا وجہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ دوازہرہ کو اور زہیر کو جو ہے وہ اتنا پروٹیکٹ کر رہی ہے ان دونوں کو اکٹھا رکھ رہی ہے اور جو ہے میڈیا سے دور رکھ رہی ہے میڈیا کو کوئی بھی سوال دینے کے وہ پابند نہیں ہے بقول پولیس کے اب یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ آگے جو ہے دوازہرہ کے والد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پر اپنا کیس لڑنے کی کوشش کریں گے جو بھی ہو اللہ پاک کرے کہ بہتر ہو بہتر اور سچ کی جیت ہو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دعا کی جیت ہو زہیر کی جیت ہو یا اس کے والد کی جو ابھی سچ ہے سچائی کے ساتھ ہے جو حقیقت ہے صرف اسی کی جیت ہو اللہ پاک جو ہے وہ تمام بہنوں بیٹیوں اور ماں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے ہر ناگہہ نیافت اور مصیبت سے بچائے رکھے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ تک اجازت دیجئے گا